پیدا ہو سکتا ہے پوچھیں ہیں ایک تو یہ ہے کہ وہ علماء جو پنجابی لہجے میں قرآن پڑھتے ہیں قرآن مجید کا یہ وصح بیان ہوا ہے بلیسان عربی مبین قرآن عربی زبان میں نازل ہوا ہے اور عربی زبان میں ٹیڑی میڑی نہیں مبین اس لئے قرآن مجید کو عربی زبان میں پڑھنا شایئے زیل القرآن بیسواتکم فإن الصوت الحسن عزیز القرآن حسنہ قرآن مجید کو زینت کے ساتھ پڑھو اچھی آوازوں کے ساتھ پڑھو یہ اس کی زینت کو اور زیادہ کر دیتا ہے آپ اندازہ کیجئے کہ انسان جب پڑھ رہا ہوتا ہے ریاکاری کا بہت شبہ ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود کیا کہہ دیا مَن لَمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْآنِ فَلَيْسَ مِنَّا جو اس کو خوبصورت پڑھتا نہیں وہ ہماری امت سے خارج ہے اتنی تقید آئی ہے لیکن یہاں میں دو پہلو پیش کروں گا پہلا پہلو یہ ہے علماء اکرام سے انتہائی عدب سے انتہائی احترام اور اکرام سے گزارش کرنی شاہیے اور وہ گزارش وہی کرے جس کی وہ بات سن سکے عام بندے کو اس بارے میں کسی پہ کلام کرنے کی ضرورت نہیں ہونے شاہیے کہ وہ اس بات کو خود سمجھے عالم کہ میں عالم ہوں تو عالم کا مطلب ہے کہ قرآن کے علم کو جانے جو قرآن کو صحیح پڑھنا نہیں جانتا وہ کیا جانے گا ایک بات اور اگر کسی کو نصیحت کا موقع ملتا ہے اکیلے انتہائی احترام کے دائرے میں رہ کے ان سے گزارش کریں کہ قرآن کی آیت آپ نے اس طرح پڑھی ہے یا ٹھیک نہیں ہے لیکن جہاں یہ بات کبھی نہ بھولیے گا ہم صرف چاہتے ہیں قرآن کو قرآن پڑھا جائے طرزوں میں پڑھنا چاہتے ہو پڑھ لو کیوں آپ کو شاید اس بات کا علم ہوگا کچھ باتیں جٹکی بڑی سمجھاتی ہیں سامپ نکالنا ہونا تو بین بجانی پڑھتی ہے گاؤں دہاتوں میں اگر صحیح اسلام پہچایا ہے تو انہی علماء نے پہچایا ہے جہاں اردو بولنے والے اور تز نا بنانے والے نہیں پہنچ سکے ایسا ہی ہے نا اس لیے ان کی خدمات کو نہیں ہم جھٹلا سکتے ان کی خدمات ہیں لیکن چونکہ ہم چاہتے کیا ہیں خیر ہم چاہتے کیا ہیں بھلندی اس لیے قرآن کو نہ بگاڑا جائے بلکہ حقیقت بات تو یہ ہے کہ قرآن کی مثل میں چونکہ مجلس خاصی ہیں ہماری لمبی ہوگی ہے میں آپ کو مثال کچھ دے دوں تو آپ سمجھ جائیں کہ اصل بات کیا ازان کو دیکھ رہے ہیں اللہ اکبر اللہ بہت بڑا ہے اور اس کو پڑھا جائے اللہ اکبر ابن باز رحمت اللہ علیہ نقل کرتے ہیں یہ جائز نہیں ہے کیوں اکبر یہ کبر کی جماہ ہے اور کبر طبل کو کہتے ہیں یعنی اللہ بہت بڑا ڈھول ہے نعوذ باللہ یعنی اللہ سبحانہ وتعالی یہ جاتے ہیں الحمدللہ رب العالمین تمام کی تمام طریفیں اللہ کے لئے حمد احمد حا ہے کیونکہ الفاظ کی معانی ہوتے ہیں اسی کو ہم پڑھ دیں الحمدللہ اس کا مطلب ہے پوری دنیا کا دھوان اللہ کے لئے ہے اب دیکھ لیں ان اللہ علا کل شین قدیر قادر یا قدیر اسے ہے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے اس کو آپ چھوٹے کاف سے پڑھ دیں جس سے کتاب لکھی جاتی ہے اللہ ہر چیز پر قدورت رکھنے والا ہے نعوذ باللہ من جالیک قل ہو اللہ حد کہو اللہ ایک ہے اب قال یقول اسے قل عمر ہے اللہ کی توہید ہے اور کہا جائے قل ہو اللہ حد اکل یا اکل اسے بھی قل کھاؤ اللہ ایک ہے فصل لربک وان حر حاجز کے ساتھ حلوہ لکھا جاتا ہے اس کا مطلب ہے قربانی کیجئے یہی تو ایک نص ہے قربانی پہ اس کو ہم پڑھیں فصل لربک وان حر میں ایک مثال پیش کر رہا ہوں کیا مطلب ہوگا میرے پیارے پیغمبر اپنے رب کی نماز پڑھئیے اور اپنے رب کو ڈانٹیے ہاں نہارا یا نہارا امسائل فلاتنہار قرآن میں آئی تھے جب سوالی آئے تو ڈانٹیے نا بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ حدیث کو پڑھتے وقت بھی انسان اگر خیال نہ کرے تو معانی بگڑ جاتے ہیں میں ایک مثال پیش کرتا ہوں شاید آپ کے پاس کیسٹریں بھی ہوں حدیث پڑھنے والا پڑھتا ہے اَتَّائِبُ مِنَ الزَّمِّكَمَ اللَّا دَنَبَلَهُ اَتَّائِبُ مِنَ الزَّمِّكَمَ اللَّا دَنَبَلَهُ کا مطلب ہے جو گناہ سے توبہ کرتا اس کا کوئی گناہ نہیں رہتا پاک ہو جاتا ہے اس نے صرف زبر پڑی ہے مَلَّا زَنَبَلَهُ کہ جو توبہ کرتا ہے وہ تو ایسے ہو جاتا ہے جیسے اس کی دم ہی نہیں ہے دیکھیں حدیث کے معانی میں بھی اختلاف آ جاتا ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح کی ترس جس سے قرآن کے معانی میں بگاڑ آ جائے قط عن جائز نہیں ہے صحیح کھل جامع سلسلہ صحیحہ کی روایت کو یاد کر لیجئے عبداللہ بن مسعود ایک شخص کو پڑھا رہے تھے کیا پڑھا رہے تھے اِنَّمَ الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءُ وَالْمَسَاكِينَ جب اس شخص نے پڑھا مَدْ نہیں کی مَدْ کریں نہ کریں معانی میں تبدیلی نہیں آتی ہم نے تو معانی کی تبدیلی کی مثال دیئے یہاں معانی میں تبدیلی نہیں آتی عبداللہ بن مسعود نے صاف انکار کر دیا کہتے ہیں مَا هَا كَذَا أَقْرَأَنِهَا رَسُولُ اللَّهُ اللہ کے سور نے مجھے ایسے پڑھایا ہی نہیں ہے وہ کہتے ہیں يَا أَبَى عَبْدِ الرَّحْمَانَ وَكَيْفَ أَقْرَأَكَهَا آپ کو کیسے اللہ کے سور نے پڑھایا بتائیے وہی آیت پڑھی فَمَدَّهَا اور مَدْ کر کے پڑھی صحابہ اتنی بھی اجازت نہیں دیتے تھے کہ جس میں مَدْ ہے وہ چھوڑ دی جائے یہ کیسے اجازت ہوگی کہ جیسے مرضی پڑھ لیں اس کو رہی دوسری بات جس وقت مصیبت آ چکی ہے کہ ایک شخص قرآن کی آیت پڑھ رہا ہے سننے والوں کا چونکہ شعور نہیں ہوتا سبحان اللہ الحمدللہ شعور مچا ہوا ہے سبحان اللہ قرآن کی آیت جو انسان سنتا ہے اس کے معانی پر غور کرے کہ وہ کہہ رہا ہوتا ہے وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ان کے لئے دردناک عذاب ہوگا تو لوگ کیا کہہ رہتے ہیں سبحان اللہ موجہ آجان کی ہیں یہی مانا ہے اس کا بھئی جب عذاب کی آیت آئے تو اللہ سے پناہ مانگو اللہ ہمیں محفوظ فرمائے جب جنت کی آیت آئے تو اللہ سے سوال کرو اللہ ہمیں جنت نصیب فرمائے تو یہ جو طریقہ آ چکا ہے یہ طریقہ درست نہیں ہے یہ قرآن کے ساتھ تلاعب ہے قرآن کا ایک تقدس ہے اس کو باقی رہنا چاہیے